جی اسلام علیکم میں نے آج سے چند دن پہلے دو تین دن پہلے ایک پروگرام کیا اور اس میں میں نے ڈسکس کیا کہ اس دن خبر چل رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے رہنما صداقت عباسی جو کہ راول پنڈی سے تعلق رکھتے ہیں مریز سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ نو مئی کے واقعات کے بعد روح پوچھ تھے اور پھر بعد میں ان کے گرفتار ہو جانے کی خبر آئی جو کہ بلکل سو فیصد درست خبر تھی جن لوگوں نے گرفتار کیا ان سے براہ راست میرے پاس تصدیق موجود تھی تو اس کے بعد یہ چیز پتا لگی کہ ان کو لایا گیا ہے اسی طرز پہ جیسے عثمان ڈارکو اسٹیبلشمنٹ کے ایک ٹاؤٹ اینکر کے پاس دنیا نیوز کے ساتھ جو وہ بستہ ہیں ان کے پاس لے جایا گیا تھا اسی طرح ان کو لایا گیا ہے ڈار نیوز میں اور ایک اینکر پرسن جو عادل شہزیب ہیں انہوں نے ان کا انٹرویو کیا ہے اس کی کوئی سو فیصد تصدیق موجود نہیں تھی لیکن میڈیا کے ذہاتر لوگ اس بات کی تصدیق کر رہے تھے کہ ایسا ہوا ہے میرے اس پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ میں لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں کہ کس طریقے سے کیمپین چلائی جا رہی ہے ایک اینکر پرسن کے خلاف ابھی تک انٹرویو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ تھا آرگومنٹ یہ تھا دلیل یہ تھی کہ انٹرویو کیا ہی نہیں جانا چاہیے تھا وہ چونکہ قید میں تھے بند تھے مجبور تھے اور ایسے شخص کو اس لیے پیش کے ہم نے دیکھا بھی صحیح کہ عثمان ڈار صاحب جو تھے پاکستان تحریک انصاف کے ان کا انٹرویو چند دن پہلے ہی اسٹیبلشمنٹ کے ایک ٹاؤٹ کے ساتھ کروایا گیا تو وہ کلیر نظر آ رہا تھا کہ کس طریقے سے وہ انٹرویو ہوا اور کس طریقے سے کنڈکٹ ہوا اور کس طریقے سے وہ ایک جو ان کو بتائی گئی تھی سٹیٹمنٹ جو اس سے پہلے بہت سارے لوگ دے چکے تھے اور جو بالکل غلط باتیں ہیں وہ کہلوائی گئی ان سے اس انٹرویو کے دوران تو یہ کلیر لی لگ رہا تھا کہ یہ بھی اسی طرح کی ایک چیز ہوگی تو اس طرح جو بندہ جبر میں رہا ہو جو قید میں رہا ہو جو پریشر میں رہا ہو اس کا انٹرویو کرنا غلط بات ہے یہ اس بنیاد کو لے کے بہت زیادہ اٹیک کیا جا رہا تھا اور دون نیوز کی بطور ازارہ تعریف کی جا رہی تھی میں بنیادی طور پہ اس دلیل کے خلاف تھا کہ انٹرویو نہیں ہونا چاہیے دیکھیں انٹرویو جب احسان اللہ احسان کا کیا ایک اپرو تالبان اینکر نے تو اس وقت اس کے اوپر تنقید ہوئی جو بالکل جائز تنقید تھی اس لیے کہ انٹرویو ایک ایسے شخص کا جو کہ انسانیت کا قاتل ہو جس نے ہمارے بچوں کو قتل کیا ہو اس کا موقف کس طریقے سے نیشنل ٹیوی کے اوپر کیا جا سکتا ہے صاحب ظاہر ہے کہ آپ ان قاتلوں کا جو ہمارے بچوں کے قاتل ہیں ان کی آواز بن رہے ہیں اور پھر ہمارا وہی موقف جو ہے میڈیا کی سین وائسز کا وہی موقف درست ثابت ہوا جب احسان اللہ احسان جو ہے وہ ملٹری نے ہی ان کو دوبارہ اگلی پوسٹ پہ بھیج دیا اور وہ لوگ جو ہے اپنا موں اپنا سا موں لے کے بیٹھے رہے گئے جو انٹرویو کر کے ایک پوزیٹیو امیج جو ہے وہ دہشت گردوں کا عوام کی نظروں میں قائم کرنا چاہ رہے تھے وہ بالکل ایک الگ موضوع تھا یہاں پہ ایک سیاستدان ہے بے شک وہ قید میں رہے ہیں بے شک وہ ایک تشدد کے محول میں رہ کے آئے ہیں بے شک وہ بہت شدید پریشر میں ہیں تو انٹرویو کیا ہے جانے کو غلط کہنا اس بات کے میں خلاف تھا انٹرویو بالکل ہونا چاہیے تھا میرے خیال میں لیکن انٹرویو کے اوپر میں نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ جب تک دیکھا نہ جائے انٹرویو تو اس کے اوپر بات نہیں کی جا سکتی انٹرویو دیکھنے سے یہی مرادتہ میں نے سوال بھی بتائے کہ بنیادی طور پر تو بات ہی ایک ہوگی کہ وہ کہاں تھے ان کو کس نے گرفتار کیا کس جگہ سے گرفتار کیا کہاں رکھا گیا پہلے دن پہلی بار کون ملنے آیا پہلا سوال کیا کیا گیا کھانے میں کیا دیا گیا جگہ کیسی تھی اگر وہ کہیں کہ نہیں میں تو کسی کے گھر گیا ہوں تو وہ گھر کس کا گھر تھا وہ گھر کہاں پہ تھا اگر وہ گلگت میں تھا تو گلگت کے کس گلی محلے میں تھا آپ ہمیں ڈیٹیلز بتائیں آپ اگر نہیں پتہ بتانا چاہتے ہماری ٹی میں موجود ہیں گلگت بلکتستان کے اندر ابھی صحافی جائیں گے وہ اس پوری جگہ پہ جہاں پہ آپ رہے ہیں لوگوں سے بات کریں گے تاکہ تصدیق ہو سکے آپ کے اس دعوے کی جواب کر رہے ہیں آپ کے ساتھ کیا سلوک رواہ رکھا گیا اگر وہ رہنے والی بات ثابت نہیں ہوتی ایک صحافی کسی بھی طریقے سے سب سے بڑا جرم حفظے بے جامعے رکھنا اغوا کر کے رکھنا غیر قانونی طرز عمل کا مظاہرہ کرنا کسی بھی شہری کو ڈیل کرتے ہوئے کسی ادارے کی طرف سے تو ایک صحافیانہ طریقے سے بے شمار سوال پوچھے جا سکتے تھے اور ان کا جواب جس طرح سے بھی دیا جاتا دیکھنے والوں کو بات سمجھ آ جاتی یہ میرا موقع تھا اس ساتھ کا پروگرام کے اندر آج کے دن جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایک بہت افسوسناک واقعہ یہ سمجھ آیا کہ وہ انٹرویو نشر ہو گیا اور میں نے جتنے سوالات آپ کے سامنے رکھے جن سے یقینی طور پر آپ نے اس وقت بھی اتفاق کیا بہت سے لوگوں نے میسیجیز کیے میں نے بہت سے کومنٹس دیکھے کریٹیکل کومنٹس بھی تھے لیکن سب نے اس بات سے اتفاق کیا کہ یہ سوال پوچھے جانے چاہیں آج کے دن جب وہ انٹرویو نشر ہوا تو مجھے یقینن ندامت ہو رہی ہے مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی سوال نہیں پوچھا گیا انٹرویو واضح طور پر اسٹیبلشمنٹ کا بتایا ہیا انٹرویو تھا انٹرویو واضح طور پر پاک فوج آئی ایس ای کے افسران کا ڈکٹیٹ کیا ہوا انٹرویو تھا صرف اور صرف وہ سوال پوچھے گئے جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا جو واضح طور پر لگتا ہے کہ جو حقائق ہے ان کو چھپا کے اور جو بات کہی گئی ہے کسی بھی طریقے سے وہ بات دہرائی جائے اس کا انٹرویو تھا انٹرویو کا مقصد صرف اور صرف ایک یہی تھا کہ یہ چیز کو ری ایسرٹ کیا جائے اس کو دوبارہ سے پریس کیا جائے کہ جی حملوں کا حکم احتجاج کا نہیں لفظ حملے کا استعمال کیا جائے اور یہ حکم عمران خان نے دیا تھا نمبر ون نمبر ٹو بشرا بی بی کو لانچ کیا جائے اب جو نئے معاملات اس کے اندر انٹرویو کے ذریعے کہ بشرا بی بی کی بھی انوالمنٹ تھی وہ کہہ رہی تھی کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو تو بشرا بی بی کے اوپر پریشر بڑھانے کے لیے سب ذہر ہے جو آرمی اس وقت نگوشیئٹ کر کے چیزیں حاصل کرنا چاہ رہی ہے اس میں بشرا بی بی کا اب کیونکہ ان کے شوہر جو ہیں وہ جیل میں ہیں ان کا ایک رول بن جاتا ہے تو ان کو جس حد تک پریشرائز کیا جا سکتا ہے تو وہ اگر آپ صرف میری اس بات کو ذہن میں رکھے یہی آدل شازیب کا انٹرویو ڈان نیوز کی ویب سائٹ پڑھا ہوا ہے دوبارہ سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کس طریقے سے وہ بیچارے صداقت اب آسی نکلنا چاہ رہے ہیں اس سوال سے لیکن وہ دوبارہ لے کے آئے پھر پوچھنے کوشش کی اور صداقت نے اس سارے پریشر والے محول کے اندر بھی اس حوالے سے ان کی تشفی نہیں ہونے تھی مجھے بڑا افسوس ہوا آج کا دن جقیناً ایک سیاہ دن ہے ان کی زندگی کا جو آدل شازیب ہیں بعض لوگ پڑھنے والے ہوتے ہیں کام کرتے ہیں خوشی ہوتی ہے دیکھ کے انسان سیکھتا ہے کام کرنے والے لوگوں سے لیکن صاحب ظاہر ہے کہ انسان کی زندگی میں برے وقت بھی آتے ہیں برے دن بھی آتے ہیں انسان کو کبھی کسی کا وہ نہیں بن جانا چاہیے غلام نہیں بن جانا چاہیے ذہنی طور پر کسی کے اشارے پر ناچنا نہیں شروع کر دینا چاہیے میں ابھی آپ کو اگلی باتوں میں ثابت کروں گا کس طریقے سے آدل شازیب نے اپنے سارے کیریئر کے اوپر کالک ملی آج کے انٹرویو کے مقاصد کی بات عمران خان اس کو پریس کیا جائے اس بات کو کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ چیز کیا جائے احتجاد مشدد ہو یہ بات جو بات صداقت عباسی صاحب نے نہیں کی میں آپ کو یہ بھی عرض کروں گا دوبارہ انٹرویو دیکھئے گا مشرہ بی بی کو لے کے آنا ان کا نام کا ذکر کرنا کہ وہ بھی پیچھے تھی جو بات صداقت عباسی نے نہیں کی دوبارہ سنے انٹرویو کوشش بہت کی بچارے انکر پرسن نے اچھا اور اسی طریقے سے یہ تاثر دینا کہ دفاعی تنصیبات کے اوپر حملہ ہوا اس دن یہ تاثر دینا اس کی بھی کوئی تصدیق نہیں کی صداقت عباسی نے لیکن انہوں نے کہلوانے کی کوشش پوری طرح کی ان کے موں سے نکلوانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے نہیں کی اسی طریقے سے بنیادی طور پہ اس سارے عمل میں کہ جی اب آپ کیا کریں گے اب آپ کس طریقے کس طرف جا رہے ہیں اب آپ کا کیا ہے وہی جو ایک ماضی والی فلم تھی وہ دھورائی گئی لیکن ایک بات ایسی ہوئی جس نے تباہ کر کے رکھ دیا آپ یوں کہلیں کہ صحافت کو ننگا کر کے رکھ دیا ایک فکرے نے صداقت عباسی صاحب کے اس پورے انٹرویو میں اور یقیناً وہ رونے کا مقام ہے صحافیوں کے لیے صحافت کے لیے ڈاؤن نیوز کے ادارے کے لیے اور ان صحافت کے لیے جو کہ عادل شہزیب جن کا نام ہے اور جن کو میں واقعہ تن پڑھا لکھا نہیں سمجھتا تھا لیکن اس کے انٹرویو سے جو کہ پوری اسٹیبلشمنٹ کی اس پروپیگنڈا کو پروپگیٹ کرنے کی بات کی مجھے بہت افسوس ہوا میں اب ون بائی ون آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں اور ہم ڈسکس کرتے ہیں اس چیز کو سب سے پہلے ایک چیز میں ارز کر دوں کہ مجھے ان صحافیوں پہ بہت افسوس ہوتا ہے کوئی بھی صحافی کوئی بھی نظریہ رکھ سکتا ہے وہ کسی سیاسی جماعت کی پولیسی کو صحیح کہہ سکتا ہے لیکن وہ کسی بھی طور پہ فوج کا ڈاؤٹ نہیں بن سکتا اس لیے کہ فوج کا سیاست میں کوئی بھی کردار ہمارے آئین کے خلاف ہے کوئی بھی صحافی کسی پارٹی کے ساتھ پارٹی نہیں بن سکتا لیکن آئین پاکستان کے ساتھ پارٹی ہوگا پاکستان کے ساتھ پارٹی ہوگا حقائق کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوگا ان دونوں صورتوں میں بھی پاکستان کے آئین کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ پارٹی ہوتے ہوئے بھی لیکن آئین سے مجسادم کوئی بھی عمل ہوگا تو وہاں پہ ایک صحافی نے سٹینڈ لینا ہے کہ آئین یہ کہتا ہے اور آئین کیونکہ فوج کے کسی بھی کردار جو کے دفعہ سے علاوہ ہو اس کے خلاف ہے تو صحافی کو کسی بھی طور پر استعمال نہیں ہونا ہوتا آئی ایس آئی کے افسران کے دیئے گئے سوالات کے ذریعے وہ صحافی جو یہ کہتے ہیں کہ فوج پر تنقید نہ کریں فوج کے بارے میں سخت بات نہ لگائیں اگر تو وہ یہ بھی کہیں کہ فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں رہا یا نہیں ہے تو پھر تو وہ یہ بات کرنا بنتی ہے ان کی کہہ جی فوج کے بارے میں لیکن اگر وہی صحافی خود بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی فوج کا سیاست میں بہت گہرہ کردار ہے فوج یہ کرتی ہے فوج پارٹیاں بنواتی ہے فوج الیکشن کرواتی ہے اور بعد میں کہنے کی جو بھی ہو جائے فوج کے بارے میں بات نہیں کرنی ہوتی ہے یہ بڑا متبرک کردار ہے تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو منافقتی انتہا پہ فائز ہوتے ہیں جو جھوٹ بولنے کا کہہ رہے ہوتے جو لوگوں کو اس چیز کی طرف کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ کریں ارے بھائی جب فوج سیاست میں بنیادی اور مرکزی کردار ادا کر رہی ہے تو جب کوئی شکایت ہوگی شکوا ہوگا جب کچھ غلط ہوگا تو احتجاج بھی فوج کے خلافی ہوگا نا آپ کہنا کیا چاہ رہے ہوتے ہیں سمجھ ہی نہیں آتی اس خاص انٹرویو کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جب اس انٹرویو کے اندر بار بار انہوں نے کہا جو میزبان ہے کہ جی حکم عمران خان صاحب نے دیا تھا کہ جی ایچ کیو کے اوپر حملہ کرنا ہے تو وہ کہہ نہیں جی جنرلی صداقہ زباسی یہ کہہ رہے ہیں کہ پنڈی کے اندر ایک کچہری چوک ہے جو جی ایچ کیو کے قریب ہے کہ جی وہاں کٹے ہونا ہے کیونکہ وہ ساتھ ہے تو وہاں سے صادر احتجاج ہم تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو تو وہاں سے ہم جی ایچ کیو کی طرف بھی جا سکتے ہیں یعنی احتجاج کرنے کیلئے جا سکتے ہیں صداقہ زباسی نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ حملہ کرنا ہے وہاں جا کے اینکر بار بار کہتے رہے ہیں اچھا انہوں نے ہی کہا تھا کہ ادھر جانے ہیں انہوں نے کہا نہیں جی جنرل انداز میں بات ہو رہی تھی آپ انٹرویو سنیے بار بار بہت کلیرلی یہ کہہ رہے ہیں وہ کہ جنرل انداز میں جنرل ہی انہوں نے کہا تھا کہ ادھر کیا نو مئی کے بعد اس میں دو جھوٹ مسلسل بلوائے گئے کہ جی ایک تو جناح اس پہ حملہ ہوا مطلب ایک گھر کو جو گھٹیا ترین گھر تھا جہاں سے پاکستانی شہریوں کے اوپر ان کی عزت اور ان کی جانوں کے اوپر حملے ہوتے تھے احکامات جاری ہوتے تھے اس کو جناح اس کا نام دیا گیا ایک تو یہ جھوٹ بولا گیا دوسرا جھوٹ یہ بولا گیا کسی دفاعی تنصیبات پہ حملہ ہوا ہے کسی دفاعی تنصیب پہ حملہ نہیں ہوا تھا کوئی اس طرح کا واقعہ ریپورٹ تک نہیں ہوا ہے کوئی جھوٹا واقعہ ریپورٹ کر دیا کیا ہو کہ جی فلان اگا پہ دفاعی تنصیبات ہے وہاں پہ دو لوگوں نے حملہ کیا کوئی اس طرح کی ریپورٹن ملی ہوئی صرف ایک فکرہ بولنے کے لیے بار بار کہا جاتا ہے انہوں نے وہ فکرہ بولا اچھا تنصیبات پہ حملہ ہوا لفظ بولا ہے تنصیبات کا انکر نے تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا اچھا اب بشرا بی بی کیوں پر بات آتی ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جی سات تاریخ کو مطلب مئی سے پہلے کوئی ایک میٹنگ ہوئی جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ جی احتجاج کرنا ہے یہ وہ ابھی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گرفتار ہونا بھی ہے عمران خان نہیں یا نہیں ہونا تو ایک مئی جی سات مئی کو میٹنگ ہوئی جو بشرا بی بی کی مشاورت پہ ہوئی ارے بھائی اگر آپ صحابی ہیں تو یہ تو پوچھ لیں کہ آپ کو پتہ کیسے لگا کہ بشرا بی بی کی مشاورت پہ ہوئی یہ سوال نہیں اچھا بشرا بی بی نے میٹنگ کروائی تھی اچھا اچھا ارے بھائی وہ بندہ بات کر رہا ہے وہ خود کہہ رہا ہے میں کبھی میٹنگ میں بیٹھتا ہی نہیں ہوں میرا تو صرف جو پنڈی ڈیویجن سے ریلیٹڈ کوئی معاملات ہوئی میٹنگ میں بیٹھتا تھا میری ٹاپ لیول کی میٹنگ در تعلق ہی نہیں ہے تو وہ بشرا بی بی تک کی بات کیسے کر رہا ہے چند انکر پرسن ایسے ہیں جن کے ذہن میں صاف ذہر ہے کہ یہ نفرت والی بات ڈالی گئی اب دیکھیں آپ کسی سیاسی شخصیت سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ اس کے حق میں بات کر سکتے ہیں بشرا بی بی خاتونے خانہ ہیں کسی شخص نے ان تک چہرہ تک نہیں دیکھا انہوں نے آج تک کسی شخص کی کسی غلازت کا کسی بات کا جواب تک نہیں دیا آپ پی ٹی اے کے خلاف ہیں اچھی بات ہے کسی سیاسی جواب کے خلاف ہونا اس کی پولیسی سے اختلاف رکھنا اس کے لیڈر سے اختلاف رکھنا ان کے لیڈر کی باتوں سے اختلاف رکھنا جمہوری معاشروں کا حسن ہوتا ہے لیکن اگر کوئی شخص سیاست میں ہے ہی نہیں کوئی شخص آپ کو آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس بات کا کہ کسی شخص نے کچھ سیاسی سٹیٹمنٹ دی ہو کسی شخص نے اپنے شوہر کی گرفتاری کی اوپر کہا ہو کہ یہ غلط گرفتاری غلط ہوئی ہے یہاں تک کی سٹیٹمنٹ نہیں آئی تو دیکھیں اگر کوئی صحافی یہ لکھے کہ جی وہ جادو ٹونے ہو رہے ہیں انڈریکٹ ریفرنس میں بھی بے شک لکھے سابدہ رہا ہے ایک تحریک نون لیک کے لوگ وہ چلاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اور جو صحافی انکر اور انکر پرسنز ہیں مرد یا خواتین وہ اس طرح کی باتیں انڈریکٹ بھی لکھتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی بات کرنا کہ جی وہ جادو یا ٹونے والی بات تو یہ تو پھر یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی آکے حملہ کر کے آپ کو آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے تو پھر آپ کہیں گے جی کہ یہ نقصان پہنچ گیا ارے بھائی آپ صحافت میں پندرہ ہزار چیزیں کر سکتے ہیں آپ تنقید کریں اچھا کہیں برا کہیں زیرو صحابت کر دیں یہ کہیں کہ یہ پارٹی پرفارم ہی نہیں کر سکتی یہ شکل آپ جادو کرتی ہیں ٹونہ کرتی ہیں یہ کر دیتے ہیں ملک کے معاملہ جلز ٹونے سے چل رہے ہیں یہ کون سی صحافت ہے آپ ذاتیات میں جب اتر رہے ہیں اور ایسے شخص کے بارے میں ایسے پرسن کے بارے میں جو سیاست میں ہے ہی نہیں جو سیاست میں مداخلت کر ہی نہیں رہا یا سامنے آپ کے پاس کچھ ثبوت یا تو ثبوت لا کے رکھیں کہ یہ ثبوت ہے کہ یہ والی چیز ہے یہاں سے وہ پورا نظام کو چلا رہا ہے کوئی بندہ پھر تو ہے آپ اس کے اوپر پھر آپ کے اوپر جب حملہ ہوگا پھر آپ کہیں کہ یہ تو بہت غلط ہو گیا ارے آپ لوگوں کی ذات آپ خاتونیں کھانا جو کسی کا چہرہ اپنا نہیں دکھا رہی جو کسی کی بات کا جواب نہیں دے رہی اب ویسے آپ کے اوپر بات ہو کسی کے اوپر بھی بات ہو وہ نہیں خاتون کی بارے بارے میں بات کر دی خاتون صحافی کے اوپر بات کر دی یہ تو خواتین کا بڑا مسئل ہے تو وہ خاتون نہیں ہے میں حیران ہوتا ہوں خاتون کی ڈیفینیشن کی اوپر کیسے کیسے لوگ آگئے پاکستان کے اندر کہ ایک ایسا معاشرہ جہاں پہ خاتون واقعی ظلم کا شکار ہے جہاں واقعہ تن کسی بھی خاتون کو خاتون ہونے کی وجہ سے نشانہ بنایا جاتا ہے خصوصا وہ خواتین جو کوئی رول پلے کرتی ہیں قومی زندگی کے اندر عملی طور پر کوئی جاب کرتی ہیں کوئی سیاست کرتی ہیں ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے لیکن خواتین کے اندر ہی ایسے بد کردار لوگ موجود ہوتے ہیں جو کہ خواتین کے اوپر اٹیک کر رہے ہوتے ہیں اور اس طریقے سے اٹیک کر رہے ہوتے ہیں کھلے تو اسی طریقے سے یہ صاحب جو ہے یہ ایک دفعہ سوال پوچھا اس نے کہہ دیا پھر تم پوچھو بھی تمہارے پاس کیا ثبوت ہے نہیں پھر تھوڑی دیر بعد پھر موڑ کے پھر بات بشرا بی 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 کیونکہ کہا گیا تھا صاحب در ہے ایسے کی طرف سے کہ آپ نے یہ سوال پوچھنا ہے آج کے دن اب بشرا بی بی کو بیچ میں لے کے آنا ہے تو پھر وہ مطلب بشرا بی بی کے بارے میں بات کر رہا ہے پھر اس نے کہا جی وہ ہاں تھا اور انہوں نے کہا تھا پھر کیسے کہا تھا اگر صداتہ در باسی کہہ رہے ہیں کہ جی کہا تھا صاحب در ہے وہ ان کو پریشر کے تحت وہ انٹریو دے رہے ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ یہ یہ باتیں کہنی ہیں تو وہ بول رہے ہیں تو آپ پوچھیں تو صحیح بھائی کہ آپ کو کیسے پتے ہیں کہ بشرا بی بی نے کہا تھا صرف بشرا بی بی کے اوپر کٹھے ہونے کا کہا گیا اور تاکہ وہاں سے وہاں تک جا سکیں کیونکہ ہماری لڑائی اور بھائی سچی بات ہے اگر یہ بات کی گئی تو درست کی گئی سو افیسنز یہی صورتحال ہے کہ پوری سیاست کو ہر طریقے سے آئی ایس سائی ڈریکٹلی کنٹرول کر رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کا ہر لیڈر یہ بات اوپن نہیں کہہ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی یہ بات اوپن نہیں کہتی ہے پاکستان طریقے انصاف یہ بات اوپن نہیں کہتی ہے کہ سیاست کا سارا نظام جو ہے فوج چلا رہی ہے تو جب احتجاج کرنا ہے تو بھئی فوج کے علاوہ ہی کرنا ہے اس میں کون سی بات ہے اس میں بات حملہ کرنے کی حملہ کرنے کی بات صداقہ دباسی صاحب نے کی نہیں اب آگے چلتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری باتوں میں ایک خاص طرح کا نیریٹیو اور بیانیاں بنانے کی کوشش کرنے کے بعد تو وہ صاحب بچارے خود ہی کہتے ہیں کہ یہ تو میں وہ کچھ دن میں ادھر رہا پھر میں اپنی فیملی کے ساتھ گلگت بلتستان چلا گیا تھا اور پھر میں اتبانت کرانے آیا تو آج میں آپ کے پاس آگیا ہوں تو ان کے چہرے کے اوپر ان کے کیریئر کے اوپر یہ صاحب اور اس ادارے کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنی بلنامی ہیں ان کی کہ وہ صاحب جب گھر پہنچے ہیں صداقہ دباسی تو ان کی اس وقت ویڈیو بنی جو پوری قوم نے دیکھی جہاں ان کی فیملی کے تمام افراد کھڑے ہوئے تھے جو ان کو رو رو کے لپٹ لپٹ کے رو رہے ہیں وہ خود رو رہے ہیں نون لیک کے وہ لوگ جن کو ہم بڑے اچھے لوگ سمجھتے تھے کچھ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لکھنے والے لوگ جو کہ بعض اوقات اصول کی بات کیا کرتے تھے وہ تمسکر رو رہا رہے ہیں فوج کی تشدد کا کہ ہمارے لوگ تو نہیں روئے تھے آپ کے کس بندے پر تشدد ہوا تھا بھائی کس بندے کو اگواہ کیا گیا تھا کہ کونتے لوگ غائب ہوئے تھے جو جو لوگ پکڑے گئے تھے سب پہ کیسز تھے آج تک کیسز موجود ہیں ڈاکومنٹس موجود ہیں صرف اس بات کے اوپر تنقید تھی کہ الیکشن سے پہلے کیوں کر رہی ہے فوج فوج کو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ چیز الیکشن سے پہلے بعد میں کرتی فوج کسی بھی کرپٹ اور چور کے خلاف کیس چلنے ہی نہیں دینا چاہتی ہوتی اور جب ضرورت ہوتی ہے تو الیکشن سے پہلے سکرو ٹائٹ کرتے ہیں یہ لوگ تو اب آپ دیکھیں گے وہ بچارہ شازیب جو ہے عادل شازیب صاحب جو ہیں انہوں نے جتنا بھی کام کیا ایک فکرے میں صداقت عباسی صاحب نے اس کو بہا دیا ڈرین کر دیا اور یہ کہا کہ جی میں اپنی فیملی کے ساتھ بلکل پرستان گیا تھا اور پوری قوم نے دیکھا کہ جب وہ اس انٹرویو کے بعد رہی ملی تھا عباسی صاحب کو اور جب وہ گھر پہنچے تو ان کی مان کی دھاڑے کہاں تک آ رہی تھی ان کے گھر کے افراد کی چیخوں کی اور رونے کی آواز کہاں تک آ رہی تھی جن گھر والوں کے ساتھ وہ گلگت بلکلستان گئے ہوئے تھے گلگت بلکلستان بائدہ وے جب جنرل آسم سلیم باجوا کے بارے میں سٹوری کی گئی تھی تو اس وقت بھی جو سی سی پی کے ایک صاحب تھے بچارے جن کے اوپر جھوٹا الزام لگایا گیا کہ انہوں نے مجھے ڈیٹا فرام کیا ہے تو ان کو جب اغوا کی آئی ایس صحیح نے تو ان سے بھی اس طرح کا بیاند لائے تھا جی میں شمالی علاقاجات کیا ہوا تھا تو خیر اس وقت بھی بڑا مداج بنا اس بات کا مجھے افسوس اور کسی بات کر رہی جن لوگوں کو میرے الفاظ کے اوپر کوئی کوئی شکواہ ہو وہ میرا صاحب کا پروگرام تین دن پہلے کا دیکھ لیں میں نے میں نے صرف اس وجہ سے کہ صحافیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے میں نے عادل شاہ زیب صاحب کی بارے میں اچھی باتیں کی جو سچ پہ تھی کیونکہ پڑھے لکھے بند ہیں واقعہ فرم رسرچ کر کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سی اچھی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں یہ ان کے کیریئر کا ڈاؤن فال تھا ایک لحاظ سے صحافت کے لحاظ سے ویسے اب وہ آسمان پہ جائیں گے کیونکہ جن کو وہ مل جائیں جن کے ساتھ وہ ملے ہیں جن کے کہنے پہ انہوں نے انٹرویو کیا وہ پھر خود آپ کو پروں پہ بٹھا کے آسمان پہ لے کے جاتے ہیں وہ خیر ان کو زندگی کا نیا سفر مبارک ہو صحافت سے خدا حافظ اور بہت اچھا کیا صداقت عباسی صاحب نے کہ ان کو ایکسپوز کیا اور خیر ان دو واقعات سے یقینی طور پہ شہور کی ایک بیداری کی نئی لہر جو ہے وہ پاکستان میں دیکھنا ہے ملتی ہے جو اسمان ڈار صاحب کا انٹرویو ہوا اور جو یہ والا انٹرویو ہوا اور جو اس کے بعد واقعات ہوئے اور ایک نئی جان جو ہے وہ طریقہ انصاف کے اندر بھی بلکل دیکھنے میں ملتی ہے اور لوگوں کو اس چیز کا اب شہور بیدار ہونا شروع ہوا ہے کہ بلکل ٹھیک تھا احتجاج کرنا اور احتجاج کرنا حق ہوتا ہے کسی بھی قوم کا کسی بھی سیاسی قوت کا احتجاج کو یقیناً متشدد اس ایک حد سے باہر نہیں ہونا چاہیے قانون کے دائرے سے باہر نہیں جانا چاہیے لیکن احتجاج بار بار ہونا چاہیے اگر اپنا حق لینا ہے تو اور اسی انہی الفاظ کے ساتھ سب زہر ہے میں آپ سے جاوت چاہوں گا عادل شاہ زیب صاحب کا معاملہ تمام ہوا صداقہ زباسی صاحب کا معاملہ تمام ہوا پاکستان کو آگے مزید کنجوں میں چکڑنے کا جو سفر ہے وہ جاری ہے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے گی پروگرم دیکھنے کا بہت شکریہ